بلڈ پریشر کم ہوگا کیونکہ آپ جب فاسٹنگ میں رہیں گے تو آپ کے باڈی فلویڈز کم ہوئیں گے تو والیوم جب کب ہوگا تو بی پی بی کم ہوگا اور دوسری چیز اکثر غزہ کم لینے سے آپ کا سالٹ انٹیک کم رہے گا سالٹ انٹیک کم رہنے سے کیونکہ سالٹ ایک ہائیگروسکوپک میٹیریل ہے جو مویسچئر یا لیکویڈز کو ابزورپ کرتا ہے نورملی آپ سالٹ جب زیاد لیتے ہیں تو باڈی میں جو ہے باڈی فلویڈز بڑھ کے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے روزوں میں تو اور کم ہوگا کیونکہ سالٹ انٹیک کم ہو جائے گا اچھے ریٹس آپ جب انسان تیس دن کے جو روزے رکھتا ہے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دیجیسٹیو سسٹم یعنی حازمی نظام کو پوری طرح سے چھٹی مل چکی ہے یعنی پوری طرح سے ریسٹ مل چکا ہے لیکن اس کے باوجود روزوں کے دوران حازمی نظام پہ یا دیجیسٹیو سسٹم پہ کس طرح کا اثر پڑتا ہے دیجیسٹیو سسٹم پہ سب سے بہترین ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ سال کے گیارہ مہینے جی کنٹینیوسلی یو آر ایٹنگ سمتنگ جیسا ایک اگزامپل دو میں آپ پیزا آرڈر کیے اور پیزا کھا رہے ہیں اور اس کا جو باکس ہے کچھرا آپ وہاں ہی رکھیں آپ کو صاف کرنے کا موقع نہیں ملا ہے مگر روزے میں جو ہے آپ ڈیجیسٹیو سسٹم کو اتنا ریسٹ دے رہے ہیں کہ ٹاکسنز جو ویسٹ پروڈکس جمع ہیں انٹیسٹائنز میں یا دوسرے آرگنز میں یہ پورے کلین ہونے کا ٹائم ملتا ہے اور اس کو ڈیٹاکسیفیکیشن بلتے ہم ڈیٹاکسیفیکیشن لیور اور کیڈنی میں ہوتا ہے یعنی آپ جو بھی کھاتے ہیں غزہ یا دوہ ہر چیز وہ ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے لیور اور کیڈنی سے تو یہ روزے کے درمیان بہترین موقع ملتا ہے یہ دو آرگنز کو کہ باڈی میں جو زہریلا مادہ ہے اس کو باہر نکالیں تو ڈیٹاکسیفیکیشن پھر سے رینیو ہو جاتا ہے رینیو ہو جاتا ہے پھر سے نئے سیرے سے شروع ہو جائے پھر سے ہو جاتا ہے موسیقی